سال 2019 میں ایک ریپورٹ آ جاتی ہے جس میں کلیرلی یہ کہا جاتا ہے کہ 400 پاکستانی ایسے ہیں جنہوں نے فیک ریسرچ پیپر پبلش کی ہے اسی سال ایک اور ریپورٹ بھی آ جاتی ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان فیک ریسرچ پیپر پبلش کرنے میں دوسرے نمبر پر ہے اب یہ فیک ریسرچ پیپر پبلش کیوں ہو رہے ہیں دیکھیں ہمارے پاکستانیوں کو صرف دو چیزوں سے اغرص ہے اور وہ ہے مارس اور اس کے ساتھ ساتھ ڈگری وہ چاہتے ہیں کہ وہ اچھے اور زیادہ سے زیادہ مارس لے وہ سکولز کالجز اور یونیورسٹی کو صرف دو چیزوں کیلے جاتے ہیں اچھے مارس اور ڈگری کیلے وہ ایسے سکولز کو جاتے ہیں جہاں پہ ان کو زیادہ سے زیادہ مارس ملے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ڈگری بھی مل جائے ہمارے پاکستانیوں کا صرف ریزرٹ سے ہی مطلب ہوتا ہے ان کا ان چیزوں سے کوئی غرض نہیں کہ وہ جو مارس وہ لے رہے ہیں وہ جو ڈگری ان کو مل رہی ہے وہ کیسے مل رہی ہے تو اس لیے وہ چیٹنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ ان کو صرف دو چیزیں چاہیے مارس اور ڈگری اور یہ جو دو چیزیں ہیں یہ ان کو چیٹنگ کے ذریعے بہت اچھی طرح سے مل سکتی ہے اگر مارس اور ڈگری اتنی ہی امپارٹن ہوتی تو یورپ میں ایک یونیورسٹی ہے جنہوں نے کیٹ کو یعنی بلی کو پیج ڈی کی ڈگری دی ہے دیکھیں ہمارے پاس دو قسم کے نالجز ہوتے ہیں ایک کو ہم نالج آپ ریزلٹنگ کہتے ہیں اور دوسری کو ہم نالج آپ پرفارمنس کہتے ہیں اس کو ایک مثال کی ذریعے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں پرس کے ہمارے ساتھ ایک شخص ہے جو کہ موٹا ہو گیا ہے ایک موٹا شخص ہے جب یہ موٹا شخص ایک ڈاکٹر کی پاس جاتا ہے کہ میں نے اپنا وزن کم کرنا ہے میں نے صحت مند رہنا ہے تو مجھے کچھ طریقہ سکھاؤ جس کو استعمال کرتے ہوئے میرا وزن کم ہو جائے یا پھر میرے جو صحت ہے وہ ٹیک ہو جائے تو پرس کرے ڈاکٹر ان کو کہتا ہے کہ آپ نے روز کتنا فاصلاتوے کرنا ہے پانچ کلومیٹر تک آپ نے جانا ہے تو آپ کی وزن جو ہے نا وہ کم ہو جائے گے اور آپ صحت مند رہنا شروع ہو جائیں گے تو یہ شخص کیا کرتا ہے یہ شخص روز یا بائک نکالتا ہے یا پھر گاڑی نکالتا ہے اور اس پر بیٹھ کر پانچ کلومیٹر کا فاصلاتوے کر کے واپس آتا ہے روز یہی عمل کرتا ہے تو جب دو تین مہینے بیٹھ جائے تو یہ شخص واپس ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور ان کو کہتا ہے کہ میرے میں تو کوئی تبدیلی ہی نہیں آئی ہے میں تو ویسے کا ویسا ہوں تو اگر ڈاکٹر ان سے پوچھے کہ آپ نے کس طرح یہ جو راستہ ہے یہ توے کیا ہے اور اگر یہ شخص ان کو کہے کہ میں نے گاڑی کا استعمال کرتے ہوئے پانچ کلومیٹر کا فاصلہ توے کیا ہے تو شاید وہ ڈاکٹر اس کو تپڑ رسید کرے گا اس کو کہتے ہیں نالج آپ ریزلٹیں کہ آپ کو صرف ریزلٹ سے مطلب ہے آپ نے صرف پانچ کلومیٹر جانا ہے آپ نے اس چیز سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ وہ میں کیسے توے کر رہا ہوں پانچ کلومیٹر کا فاصلہ سیم کیس یہاں پہ پاکستان میں ہو رہا ہے کہ ہمیں صرف مارکس اور ڈگری کی ضرورت ہے ہم اس چیز سے ہماری کوئی تعلق نہیں ہے کہ وہ جو مارکس ہوتی ہے وہ جو ڈگری ہوتی ہے وہ کس طریقے سے ہم لے رہے ہیں اور یہاں پہ گاڑی کا استعمال ہو رہا ہے اور وہاں پہ ایڈوکیشنل سسٹم میں ہم چیٹنگ یعنی نکل کا استعمال کرتے تو اس کو کیا کہتے ہیں knowledge of resulting اب knowledge of performance یہ ہوتا ہے کہ یہ شخص روز پیدل جا کے اس فاصلے کو توے کرتا ہے پانچ کلومیٹر تو ان میں بہت بڑی تبدیلی دو تین مہینوں کے بعد نظر آئی گی اور ان کو خود پتہ چلے گا کہ میرے میں تبدیلی آئی ہوئی ہے تو اس کو کہتے ہیں knowledge of performance کہ آپ نے پیدل جا کر اس فاصلے کو توے کرنا ہے آپ نے نکل کا استعمال نہ کرتے ہوئے پیپرز کو دینے ہیں educational system میں رہنا ہے schools, colleges اور universities کو اس لیے جانا ہے تاکہ میں کچھ سیکھ سکو اور نکل نہ کر سکو دیکھیں ایک معاشرہ بننے میں 30 to 40 years لگتے ہیں اور اگر 30 to 40 years بعد آپ آ کر آپ معاشرے کو کتنا دے پاؤ کیونکہ آپ نے جو تعلیم حاصل کی ہے آپ نے جو learn کیا ہے وہ آپ نے اصل میں learn کیا ہی نہیں ہے آپ نے cheating کا استعمال کرتے ہوئے وہ degree لی ہے وہ marks لی ہوئی ہے اور اگر آپ 30 to 40 years بیک آپ جائے اور آپ کا معاشرہ ویسی ہی نظر آئے آپ معاشرے میں کوئی change نہ لائے اس تعلیم کا فیدہ ہی کیا ہے اور آج کل پاکستان میں اگر joblessness ہے تو اس کا main reason یہ ہے کہ یہاں پہ لوگوں نے کچھ سیکھا ہے ہی نہیں لوگوں نے نکل کرتے ہوئے marks liے ہیں نکل کرتے ہوئے ان کو degree ملی ہے تو ان کے اندر کوئی skills موجود ہی نہیں ہے وہ دنیا کو کچھ دے ہی نہیں سکتے کیونکہ آج کے دور میں آپ کو انلائن بہت سے کام مل سکتے ہیں لیکن اس کے لئے ضروری یہ ہے کہ آپ کے پاس skills ہونے چاہیے آپ کے پاس کچھ ہونے چاہیے آپ نے کچھ سیکھا ہوا ہونے چاہیے تاکہ وہاں پہ آپ deliver کر پائے اگر آپ cheating کی ذریعے پاس ہوئے ہیں cheating کی ذریعے آپ نے degree marks اور سب کچھ لے ہوئی ہے تو اس کا پھر کوئی پیدا ہی نہیں ہے کیونکہ لوگوں کو صرف کام چاہیے ان کو آپ کی degree اور آپ کے marks کا کوئی فرق نہیں پڑتا اب اس cheating کی سسٹم کو ہم کیسے حل کر سکتے ہیں سب سے پہلے یہ responsibility آتی ہے teachers پر کہ teachers آج سے یہ فیصلہ کر لیں کہ میں نے اپنے بچے کو یا پھر اپنے student کو میں نے نکل کی اجازت تو بالکل نہیں دینی ہے میں نے ان پر مکمل پابندی لگانی ہے کیونکہ آج کل تو یہ ہو رہا ہے کہ teachers خود students کو کہتے ہیں کہ آپ نے نکل کرنا ہے اور بہترین اور اچھی طریقے سے آپ نے نکل کرنا ہے تو جب تک teachers یہ فیصلہ نہ کر لیں کہ میں نے نکل بالکل allowed نہیں کرنا ہے میں نے کسی کوئی اجازت ہی نہیں دینی ہے کہ وہ نکل کرے میں نے نکل پر مکمل پابندی لگانی ہے تب تک یہ جو cheating ہے یہ جو نکل ہے یہ ختم نہیں ہو سکتا دوسرا parents کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ فیصلہ کر لے کہ میں نے اپنے بچے کو اس schools میں داخلہ دلوانا ہے جہاں پہ نکل کی سوچ تک ہی نہ ہو اگر parents teachers کو خود کہے کہ میرے بچے کو نکل کی بالکل اجازت مت دو تو تب ہو سکتا ہے کہ cheating کا ختمہ ہو جائے